اور یاد رکھئے سیدنا صدی کے اکبر وہ تو والد تھے سید آئیشہ کے اور جن پر الزام تراشی جن پر یہ معاملات ہوں اس قدر یہ صدمے والے معاملات ہوتے ہیں تجربہ ہوگا زندگی میں کبھی بلا وجہ کوئی بات ہو جائے تو بندے کو کتنا صدمہ ہوتا ہے کتنا دکھ ہوتا ہے سیدہ آئیشہ صدی کا طاہرہ متحرہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں امہ آئیشہ کی صیرت پر قربان جائیں امہ آئیشہ کی زندگی پر قربان جائیں امہ آئیشہ کی علم پر وہ عالمہ بھی تھی فقیحہ بھی تھی بڑے علم والے تھی بڑے قدر و منزلت والی تھی وہ بھی ان سارے لوگوں کو ماف کر دیتی ہے وہ بھی ان سارے لوگوں کو ماف کر دیتی ہے مثالیں موجود ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی معاملہ اسی طرح کا تھا وہ بھی شک میں مبتلا ہو گئے تھے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں ان کو ماف کر دیا تھا سیدنا عروہ جو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں عروہ بن زبیر اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں انہوں نے ایک دن حسان بن ثابت کو برا بلا کہا برا بلا کہا تو سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رد کیا روک دیا اپنے بھانجے کو کہا نہیں حسان کو برابرہ نہ کہو یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کئی موقع پر اپنی شائری کے ساتھ امام الانبیاء کا دفاع کیا یعنی بعد میں ماف کیا تو ایسا ماف کیا کہ دل کے اندر کوئی نفرت نہیں کوئی بغض نہیں ہے